بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ہے چینل نوڈ ڈزینی کیسے آپ سب دعا ہے میرے کے آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اللہ کا شکر ہے ہم بھی ٹھیک ہے آج میں آپ کو نہ بازو کے اوپر ڈزین بنانا بتاؤں گی یہ ڈزین آپ دامن کے اوپر اور ٹروزر کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں اور یہ ڈزین بنانا بہت زیادہ ایزی ہے اور یہ ڈزین آپ پرینٹ والی بازو کے اوپر اور دامن کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں اور یہ ہم نے بازو لیے اس کی چڑائی ہم نے رکھی ہے ساڑھے بارہ انچ اور یہ ہم نے ستارے لیے ہیں یہ کافی سیز میں مل جاتے ہیں یہ میں نے بڑے والے لیے ہیں اس کی چڑائی میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کتنی لیے ہیں اور یہ چورس کپڑا لیے ستارے کے مطابق اس کی چڑائی نہ ایک انچ سے نہ ایک پوائنٹ کم ہے اور ایسے اس کو درمیان میں رکھیں گے ایسے فولڈ کریں گے اور دونوں طرف سے ایسے چونٹ سے ڈال لیں گے اکٹھا کر لیں گے زیادہ تر اس کے چونٹ ہم نے بیک سیٹ ڈال لیں اور فرینٹ سیٹ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کم سے کم کوئی ان کے چونٹ آئے زیادہ نہ آئیں اور پھر ایسے داگے کے بل دے دیں گے اچھے طریقے کے ساتھ ڈیلاپن داگے میں نہیں چوڑنا اور پھر ان دونوں داگوں کو پکڑ کرنا ہم گیرہ لگا دیں گے ایسے ہم دو کلروں میں بنا لیں گے کافی سارے بنا لیں گے جتنے ہمارے یعنی کے ڈزائن کو لگ رہے ہیں یہاں سے کٹنگ کر دیں گے اور یہ دیکھیں میں نے کافی سارے بنا لی اور دو کلروں میں بنائے ہیں اور ان کو ایسے رکھیں گے اس ڈزائن کی اور بازو کی سیدھی سیٹ ساتھ میچے ایسے الٹا کر کے رکھیں گے اور درمیان کا فاصلہ ہم نے جو بھی موٹی لگانا ہے جتنی اس کی چڑائی ہے اتنا فاصلہ ہم نے رکھنا ہے موٹی کے مطابق ہم فاصلہ رکھ لیں گے اور ایسے لگائیں گے اور یہ لین ہم نے ایک کریٹ کر لی یہ جو فاصلہ ہم نے چھوڑا ہے یہ ڈیڑھ انج کا چھوڑا ہے اب یہ لین کے اوپر رکھ کر ان کو لگائیں گے اور سلائی ہماری داگا جو ہم نے باندھا ہے اس کے اوپر ہماری سلائی آنی چاہیے پہلے ڈیڑھ انج کی یا ایک انج کی سیدھی سلائی لگائیں گے پھر ان کو رکھیں گے اور جو داگا ہم نے باندھا تھا وہ داگا ہم نے وہاں سے ہم نے لین کے اوپر رکھنا ہے وہ داگے کے اوپر ہم نے سلائی لگانی ہے ایسے ہی یہ گول گول دین ہمارا واضح ہوگا وہ داگا چھپ جائے گا درمیان میں فاصلہ موٹی جتنا رکھ کر یا آپ نے موٹی نہیں لگانا تو ساتھ ساتھ لگا لیں یا تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر لگا لیں ایسے ہی میں رکھ کر سارے لگا لوں گی بازو کے اوپر اور رکھتے وقت ہم نے خیال کرنا ہے کہ ایک ہاتھ ہمارے فنگر ہمارے ستارے کے اوپر ایک جو کپڑا اضافی ہے نا اس کے اوپر ہونی چاہیے کیونکہ یہاں سے تھوڑا سا یہ موٹا سا ہو جاتا ہے نا اس وجہ سے اپنی جگہ پر فکس نہیں ہوتا اور مشین چلتی نہیں ہے جب دونوں طرف ہم فنگر رکھ لیں گے تو یہ اپنی جگہ پر فکس رہے گا اور سلائی ہماری اچھی لگ جائے گی ایسے کپڑے کو فولڈ کریں گے کپڑے کا کنارہ نا لیند کے اوپر رکھیں گے اور کپڑے کے کنارے کے اوپر ہم سلائی لگا لیں گے ایسے اس دیزین کے نا کنارے اس کپڑے کے اندر فولڈ ہو جائیں گے اور یہ ہماری یعنی کے گم سلائی کی سلائی ہو جائے گی کنارے نظر نہیں آئیں گے سلائی لگانے کے بعد یہ جو کپڑے ہیں اس کو اسے نیچے کی طرف فولڈ کر دیں گے اور اس کے کنارے کے اوپر سلائی لگا لیں گے اور یہ دیکھا یہ دیزین آپ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں سیمپل یعنی کے پرنٹ والی پازو کے اوپر بنا لیں یا سادی پر بنا لیں وہ بھی پیارے لگے گئے یہ دوری لی ہے بلکل یہ سادی ہے یہ گولڈن کلر میں ہے اور بلکل تھوڑا سا کنارہ چھوڑتے ہوئے یہ دوری کو رکھ کر ہم سلائی لگا لیں گے اس کے اوپر یہ گولڈ دوری نہیں ہے یہ سیدھی ہی رو رہی ہے اب یہ باریک سی ہم نے لیس لی ہے یہ بھی دو تین کلروں میں ہیں اور تھوڑا سا فاصلہ رکھتے ہوئے نا یہ لیس ہم لگا لیں گے لیس کے کنارے کے اوپر سلائی لگا لیں گے اب لیس کے دوسرے کنارے کے اوپر سلائی لگا لیں گے اب ہم سیدھی دوری رکھ کر اس کے ساتھ لگا لیں گے ایسے ہی دو لینے آہور لگا لیں گے ایک لیس کی ایک دوری کی اور پلیس اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ میرے چینل کو سسکرائب کر دیں بیل ایکن کا بٹن ضرور پریس کرنا تاکہ ہر آنے والی نئی وڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے وڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں میرے چینل کا وزٹ کریں آپ کو اور نیو نیو ڈیزائن بننے کے لئے ملیں گے ایسے یہ سلائی ہاری کمپلیٹ ہوگی یہ لیس ہم نے ایسے لگا لی آپ زیادہ بھی لگا سکتے ہیں اب ہم بازو کی نا فٹنگ کر لیں گے اور بازو کی ہم نے فٹنگ کر لی بازو کو ہم سیدھا کر لیں گے اور بازو کی لکھ دیکھیں بہت پیاری آئی ہے آپ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں میں یہ والے موتی لگاؤں گی ان کے درمیان میں ایسے بیک سیٹ سے شروع کریں گے اور بلکل ستارے کے درمیان سے نکالیں گے پھر موتی ڈالیں گے پھر دوسری طرح ستارے کے درمیان سے نکالتے ہوئے ایک مرتبہ اس کو یہاں پر پکا کر دیں گے پھر موتی ڈال لیں گے ایسے ہی یہ سارے ستاروں کے درمیان میں ہم یہ موتی لگا لیں گے اس میں نا ڈیزائن میں ایک اور فینسی سی لک آ جائے گی اور ڈیزائن ہمارا بہت پیارا لگے گا یا فراک کے گہرے کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں اور یا پرنٹ والے یا ان کے سوٹ کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں ہلکا فلکا پرنٹ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ آپ کنٹراس کی یہ ڈوری اور لیس لے کر اس کے اوپر بنا سکتے ہیں اور یہ ڈیزائن بہت پیارا لگتا ہے اور یہ ڈیزائن نیو بھی ہے یہاں پر اس کو پکا کر دیں گے اب اس کی لک دیکھیں مزید بہت پیاری اوپر کرائی ہے دیکھیں اس کی لک اور یہ ڈیزائن بہت پیارا لگ رہا ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو آپ نے کمنٹس کر کے لازمی بتانا ہے اور اپنا خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں نیسٹ